موسیقی کوئی کر رہے ہوتے ہیں کوئی کہتے ہیں جی گریب آدمی کے لیے پیڑا وہ اتنے نکال لیتے ہیں اپنے کے لیے چنگا نکال لیتے ہیں یہ تو ایک پاسے چھوڑ دوں مہ تو میں ہنسی والی بات سنانے لگا ہوں شفیق ہے ہمارے پاس ہی رہتا ملک گلی میں کھوتی ریڈی کے اوپر اپنا فریزر راکے تو ٹھیک کروانے جا رہا تھا اور خود کھوتی ریڈی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا مجھے یہ ہنسی آئی میں نے کہا دیکھو عید نہ ہوتی اور فریزر کا ٹھیک کروانا نہ ہوتا اور گوشت سنبھالنا نہ ہوتا تو اس نے کھوتی ریڈی پیچھڑنا تھا میں نے کہا کدھر کہتا ہی جی جی دکانہ نہ بند ہو جائے آج میرا خیال ہے آخری دن دکانے کھلی ہوگی اور جب واپس آیا فریزر چھوڑ کے میں نے کہا ملک بات چھوڑے کوئی اکل کوئی ہاتھ مار اتنا بڑا فریزر تم رہ کے لے کے جا رہے ہو کہتا ہے میں نے ایک گائے کی ہے اور دو بکرے کیے ہیں میرا تو دل کر رہا تھا کہ فریزر میں ہوا پر واگ اس کو اور وہ ڈاکر والوں اور میں نے کہا سارا گوشت تم نے سمالنا یا تقسیم نہیں کرنا کہتا ہے سب تقسیم بھی کروں گا مگر کار میں نہیں رکھنا صدیوں کی بھوک ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی میرا خیال یار اس حوالے سے انتہائی دلچسپ نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے کہ ہماری قوم کس نہج پر پہنچ چکے یا ہماری قوم کی بھوک کہاں تک پہنچ چکی ہے کئی لوگ تو بہت ہی لینج ہو گیا امانسی ایسے گوشت سنبھال لیتی ہیں اس طرح تو چیل نہیں ہے پڑے کانسلے میں گوشت رہنے میں یہ کسی کا اندازہ نہیں ہے یا کسی کی یہ کوئی قیاس آرائی نہیں ہے پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس کے عداد و شمار بتاتے ہیں کہ بڑی عید الازحاق کہ صرف دس دنوں کے دوران جتنے ڈیپ فریزر فروخت ہوتے ہیں فریج اور ڈیپ فریزر فروخت ہوتے ہیں پورے سال میں اتنے نہیں ہوتے جناب بہت اچھے تو میں ملک کے ساتھ لہٹ رہا تھا شفیق صاحب خریدے جناب ٹھیک ٹھو کراؤ بلکہ ایک فریزر اور خرید لے اتنے فریزر بکتے ہیں یعنی پورے سال میں اتنے نہیں بکتے جتنے صرف عید سے پہلے دس دنوں میں فروخت ہوتے ہیں ہوئے 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 اس کے باوزیوں تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں اخباروں میں چھپ رہا ہوتا ہے مولوی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں ایک دوجہ کو بیرگ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے دل پہ آترا کے ایمان داری سے ایک بات بتاؤ کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بکرے کے گلے پر چھوڑی پھیرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی ایک لمحے کے لیے بھی ان احساسات کو اپنے اوپر تاری کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی پھیرنے سے پہلے جو ان کے دل پہ گزری ہوگی جو ان کی کیفیت ہوگی یعنی اللہ کی راہ میں اپنی اولاد کو قربان کرنا تو دور کی بات ہے اللہ کے راستے میں اپنی معمولی سی چیز کو قربان کرنے سے پہلے بھی ہم دس بار سوچتے ہیں ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی چھوٹی سی مالی قربانی مالی ہی ساری کر دیں ایمان سے پاجن ہے میری تو بلکل جان نکلنے والی ہو جاتی ہے یہ سوچ کے کہ یار اپنا سگا بیٹا اور وہ بھی اس بزرگی میں ملا ہوا عمر دیکھو نا نبے سے اوپر عمر ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا عنایت کیا اور کس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ڈالیا کہ بیٹا قربان سب سے اپنی پیاری چیز قربان کرنے اور پیچھے سے شیطان مسلسل بہکاوے میں لانے کی کوشش کرتا رہا مت کرو وہ قربانی ہم دے کہ تو اس کا سارا گوشت اپنے فریدر میں رکھ لیتے ہیں ایمان سے باقی بہت ہی شرمندگی والی بات میں تو بیسے بڑی عید کو بلکل گوشت سے ہٹ کر دیکھتا ہوں گوشت ایک سمبولک سی چیز ہے لیکن بہت سے لوگوں کے لیے گوشت بہت معنی رکھتا ہے اگر ہم اس عید کو چلے باقی جو اللہ کی راہ میں عصار اور قربانی ہے اس کو تو ایک طرف رہنے دو صرف گوشت کی صحیح تقسیم یعنی گوشت کی صحیح تقسیم کیا ہے کہ ہم جو غریبوں کا حصہ بھی نکالتے ہیں وہی ایک ہڈی دو چھچڑے تین بوٹیاں ایک ایک فقیر کو اور فقیر بھی پروفیشنل فقیروں کو کیا ہم میں سے کبھی کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم نے قربانی کا احتمام کیا ہے تو ان لوگوں تک گوشت پہنچانے کے لیے بقاعدہ تردد کریں تکلیف کریں احتمام کریں جن کے لیے واقعی گوشت ایک نعمت ہے اور سال میں انہوں نے صرف عید کے موقع پر گوشت کھانا ہوتا ہے یعنی ہم یہ تکلیف کر کے اس بات کا احتمام کیوں نہیں کر سکتے ہائے 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 کمپیریزن کرو نا ذرا کہ ادھر دیکھو حضرت عبراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چلے گئے ہیں اور ادھر ہم ہیں کہ پکرے کا گوشت دینے کے لیے ہمارے دل کو ہول پڑ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف دیکھو جو لوگ گوشت تقسیم کرتے بھی ہیں اس کے تین اسے کرتے ہیں کہ ایک حصہ رشتے داروں کے لیے دوسرا حصہ جو ہے وہ اپنے لیے تیسرا حصہ گریبوں کے لیے ان کی بھی تقسیم میں میرا خیال ہے نائنٹی پرسنٹ اللہ میں معافی دے دے میں بھی پورا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ اترتا ہوں کے نہیں ہر بندہ ہی ہم میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے ہم جو گریبوں کے لیے یہ حصہ نکالتے ہیں پہلے تو وہ ہم سب سے برا بکرے کا گوشت ہوتا ہے وہ کرتے ہیں جو رشتے داروں اور دوست حباب کو دینا ہوتا ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ کلو میں نے تمہیں دے بجوا دیا ہے تم نے دوبارہ کلو مجھے بجوا دیا ہے بھر خدا کے باستے وہ دوست حباب رشتے دار نونڈو جنہوں نے گوشت نہیں کیا جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ان تک پچھاؤ یار یہ کیا بات ہوئی میں تینوران دے دیاں گا تم اندرستی دے دیاں گا میں تیرے الپوٹ پہ ہی دیاں گا تم میرے الصید پہ ہی دیں گا اسی گوشت کا پوٹ سید کر رہے ہوتے ہیں ہائے 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 اور غریبوں کے حصے کے ساتھ بھی ہم یہی کرتے ہیں وہی نا برا ترین گوشت نکال کے اور برے گوشت کے علاوہ یعنی پروفیشنل فقیروں کو ہم دینا آسانی محسوس کرتے ہیں کہ بیٹے بیٹے دے دیتے ہیں اگر ہم اپنے اردگرد نگاہ دھڑائیں ہم غریبوں کی بستیوں میں جائیں جنگیاں جو لگیمیاں کے گھر کے پاس وہاں پر صرف یہ ہے کہ تکلیف کرنی پڑتی ہے ہم نہیں کرتے بنتا تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے علاقے میں اردگرد ڈھونڈے جا کے کہاں پہ غریب رہتا ہے کونسا ایسا بند ہے جس نے گوشت نہیں کیا ہوا جس بچارے کو سارا سال گوشت نصیب نہیں ہوتا اس کے کار پچھائیں پھر ہے وہ غریب تک گوشت پچھانا کاری بیٹھ کے ہمیں دروائیے کو اوپر سے اے تیری خیر ہوئے بیدوی بھوٹی دے دے اے باوکر بانی دا گوشت لائنا اور یہ سارے گیٹ کے ساتھ وہ لوگ لگے ہوتے ہیں جنہوں نے منوں کے ساتھ سے کٹھا کھا لینا ہوتے ہیں کوئی سکا کے خوشک کر کے بہیٹے ہیں کوئی ہوتنوں پہ دے آتے ہیں عجیب لوٹ پڑی ہوتی ہے کوئی بندہ ہم میں سے یہ تکلیف نہیں کرتا کہ غریب کے موں میں گوشت چلا جائے وہ بچارہ کھا لے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں عزی صاحب سر ہم لوگوں کی عید تو صرف باربی کیوں تکیہ کبابوں والی عید رہ گئی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے سب دوست احباب کو میری گیارش ہے کہ اپنے میدے خراب ہونے سے بچائیں فقیوں کا استعمال کم کریں اور غریب تک اچھا اور بہترین کو جو ہے وہ غریب تک پچائیں اس کا کھلائیں تاکہ آپ کوئی سواب ہو اور آپ کا میدہ خراب ہونے سے بچائیں اصل غریب تک پچائیں اصل غریب تک پچائیں ورنہ میدہ خراب ہو جاتا اور اس دبا چیز چیز کا میدہ خراب ہو آنا وہ پھر مجھے نہ بات دعائیں دے بیزن چند کمرشلز کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بار